اللہ نے شادی ضرورت رکھی ہے شادی ہماری ضرورت ہے ہمیں اس ضرورت کو بھی اسی سادگی کے انداز میں نبھانا اس کا کوئی تعلق ہمارے جاب ہماری سیلری ہماری تنخواہ ہمارے بنگلو ہمارے فلیٹ سے ہے ہی نہیں اللہ کی قسم یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے شادی کر دو غلام اور بادیوں کی اِن یکون فقراء یغنیم اللہ من فضلی اگر یہ غریب ہیں فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اس لئے کہ آج یہ غلام اپنی روزی کمارا ہے جب اس کی بیوی آئے گی تو روزی کا ایک دوسرا دروازہ کھل جائے گا یہاں سے بھی روزی آئے گی یہ لے رہا تھا اب ایک دوسرا دروازہ اوپن ہوگا وہاں سے بھی روزی آئے گی اس لئے کہ اللہ نے بیوی بیج دیا اس کے گھر میں وہ لو دو دروازے ہوئی ہیں کی نہیں اس کی بھی دعا اس کی بھی محنت اس کی بھی محنت اللہ بے نیاز کر دے گا ہاتھ پھیلانے سے بھلے یہ غلام شادی کر دو اسے پتا چلتا ہے نوجوانوں شادی کے لئے تم جواب ڈھوڑنے کو بہانہ بولو بنا سکتے ہو نہیں سیلری کم ہے اسے بہانہ بنا نہیں سکتے سمجھو اسلام کے مزاج کو یہ ضرورت ہے ہماری اور جب ہم نے اس ضرورت سے اس کو ضرورت نہیں سمجھا فطرت سے بغاوت کیا ہم نے تو وہ شادی جس کی وجہ سے ہماری عزت و عبرو محفوظ ہوتی تھی آج ہمارا معاشرہ اس کے بھیانک انجام دیکھ رہا ہے غلط طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں فرینڈشپ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے جہاں کالیج اور انسٹیس کی باؤنڈری میں ایک لڑکا اس کی اگر کوئی گل فرینڈ نہ ہو تو عائب ہے اس کے لئے اور ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کوئی گرل پڑھنے گئی ہو اس کے لئے بائی فرینڈ نہ ہو تو عائب ہے اس کے لئے بولو آج ہے کی نہیں یہ رواج ہے کس نے بنایا اور کریٹ کیا ہے ہمارے سماج نے اور ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا اسلام کے مزاج کو ہمیں اپنی ضرورت کو صادقی کے انداز میں نبھانا ہوگا کیسے ہے وہ صادقی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں کرنا چاہے اللہ کا جب حکم آ جائے تو یہ چیز لاغو ہو جاتی ہے ہم پر یعنی فرض اور واجب ہے اللہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو عینین ہو شادی کے لائق ہی نہیں معاملہ اس کا آلگ ہے ایکسپشنل کیس ہے وہ نہ بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے نہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا حق بستر تک نہیں ادا کر سکتا ایکسپشنل معاملہ ہے اس کے لئے لیکن عام حالات میں نوجوان مرد اور خاتون کے لئے شادی واجب اور فرض ہے